ملتان میں میرے فارم پہ میرے پاس یہ کڑا ہے اس ٹائم یہ چیک کر لیں گولائیاں چلائیاں بچڑے کی پوری ہے اٹھ پیر اچھے ہیں آپ تا کر سکتا ہے بچہ بہت بنے گا ماشادہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں امید آس و خیریت سے ہوں گے میں ہوں فاروق لیاقت آپ دیکھ رہے ہیں اپنے یوٹیوب چینل ملتان کوورمنڈی اینڈ فیس بوک پیج ویلکم کرتے ہیں آپ کو فاروق لیاقت کٹل فارم گوٹ فارم اینڈ پلائی سینٹر میں آج میں آپ کو اپنے فارم سے تین جانوروں کا شوق کرواؤں گا تینوں vip quality کے محال ہے تینوں جانور انشاءاللہ پسند آئیں گے آپ کو تو ویڈیو آپ پوری دیکھئے گا تو ہی چلتے ہیں ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی ریکویشت ہوتی ہے جو بھی چینل پر نئے ہیں جس نے بھی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ضرور کر لیں ساتھ میں بیلے گن کو پریس کر دیا کریں تاکہ جیسے ہی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کو فوراں جس کا نوٹیفیکیشن آجائے ویڈیو پسند آتی ہے لائک شیئر ضرور کیا کریں اس کے علاوہ اگر کسی بھائی نے مال پلائی پر رکھوانا ہو میرے پاس میرا فارم ملتان میں ہے یہ میرا پلائی کا سسٹم ہے ہے الحمدللہ پورا تو آپ مجھ سے رابطہ کریں گے پلائی کے حوالے سے آپ کو مکمل ڈیٹیل دے دی جائے گی ملتان میں میرا فارم ہے اگر کسی بھائی نے وزٹ کرنا ہو فارم کا وزٹ بھی میں آپ کو کروا دوں گا یہ جو جانور آپ کو دکھا رہا ہوں اگر یہ آپ کو سمجھ جاتے ہیں تو کارگو ہو جائے گا کارگو آل اوور پاکستان ہے تو جو رابطہ کرے گا اس کو اگر ہماری ڈیل بنتی ہے کارگو موانے چاہے تو کارگو ہو جائے گا اس کے علاوہ اگر پلائی پر رکھوانے چاہے میرے پاس میرے فارم پہ تو آپ پلائی پر بھی رکھا سکتے ہیں میں نے آپ کو ایک ہلکی سے جلک دکھا دیا اپنے فارم کی تو آجھ چلتے ہیں ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو آپ پوری دیکھئے گا تینوں بچڑے بیسٹ کالٹی کی ہیں تو آجھ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اچھا جی نمبر ایک پہ جو بچڑا آ رہا ہے اس ٹائم آپ کے سامنے سب سے پہلے میں آپ کو اس کے دھانت دکھا دیتا ہوں جی دھانت دیکھو بچڑے گے یہ دیکھیں جی بچڑا دو دھانت ہے تیسرا اس نے ابھی نکالا ہے چوتھا اس کا کھڑا ہے ٹھیک ہے چلا بھئی بچڑا اب آپ کو میں بچڑا دکھاتا ہوں پورا بچڑے گے نلہ دیکھئے گا بچڑے گا ہڈ پیر کی قولٹی نافہ جھلر کی قولٹی کمالے بچہ اور بچڑے کا قد بچڑے کی پلائی ہر چیز میں پورا ہے بچہ ماشاء اللہ سے ملتان میں میرے فارم پہ میرے پاس یہ کھڑا ہے اس ٹائم تو اگر کوئی بھائی انٹرسٹڈ ہو اس کے بارے میں تو پرسنل ہی مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے یہ کہہ کر ٹائم ضائع نہ کریں کہ آپ نے پیسے ویڈیو پہ نہیں بتائیں جس کو سمجھ آتے ہے وہ کال کر کے پیسے پوچھ سکتا ہے فیس بک پہ بھی دیکھ رہے ہیں تب بھی آپ کال کر کے پیسے پوچھ سکتے ہیں نمبر آپ کی سکرین کے اوبر ہے ڈیٹیل آپ کو ساری مل جائے گی اس بچڑے کے بارے میں جو دو جانور اور ہیں گھما گھما جو دو جانور اور ہیں وہ بھی بیسٹ قولٹی کے جانور ہیں ماشاء اللہ سے تو باقی آپ چیز دیکھ کے آپ کو سمجھ آجے گی کہ کیا چیز ہے ابھی اس نے تیسرا دانت ایک نکالا ہے چوتھا نہیں گرایا بچہ بہت خوبصورت ہے ماشاء اللہ سے کوئی کوڑ سکھا نہیں ہے یہ جو گنتی کے دو چار اس کے سکھے نظر آ رہے ہیں بس یہ ہی ہے باقی بہت خوبصورت چیز ہے بچہ یہ چیک کریں سینگ بچڑے کے نہیں ہے سینگ اس کے بنے ہوئے گھما لے گھما لے بچہ یہ چیک کریں جی ماشاء اللہ بچڑا روک اس کو ہی روک یہ چیک کریں گھما گھما کے روک گھما آپ کو میں دو بچڑے اور دکھاؤں گا انشاءاللہ وہ بھی پسند آئیں گے یہ جوڑا ہے روک یہ ہی پہ روک یہ چیک کر لیں ماشاء اللہ سے یہ چیک کریں بہت خوبصورت بچڑا ہے ماشاء اللہ شوک کرنے والے بھائی رابطہ کر سکتے ہیں تو بہت پیاری چیز ہے ماشاء اللہ آپ کو اس کو ادھر ہی بان دے اس کو ادھر ہی بان دے تو میں آپ کو نمبر دو والا بچڑا دکھاتا ہوں ماشاء اللہ ضرور بولیے گا یہ میرے پاس میرے فارم پر کھڑے ہوئے تو اگر کسی بھائی کو سمجھ آئے تو اس کے بارے میں مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے کارگو آل آور پاکستان ہے تو کارگو کے جو چارجز ہوں گے وہ آپ کے ہوں گے کل بھی ایک بھائی ٹائم ضائع کر رہا تھا مجھے ایسے کہا کہ کارگو کے چارجز آپ کہتے ہیں کہ ہم دیں گے ہم نہیں دیں گے جتر بھی جانور آپ کو آپ نے منگوانا ہوا کارگو کے چارجز آپ پے کریں کیونکہ ہم جانور پر چیز کر کے لاتے ہیں ہم پیسے بھر کے پھر منڈی سے کارگو کے پیسے بھر کے یا جیتر سے بھی ہم جانور اٹھاتے ہیں اس کے پیسے دے کے لیے کہتے ہیں تو لہٰذا یہ کارگو والا جو بھی چارجز ہوں گے وہ آپ کے ہوں گے بچک آپ ایک ہزار لگے بچک دس ہزار لگے یا جیتنے بھی لگے اچھا جی نمبر دو روک اس کو روک یہیں روک یہ چیک کریں جوڑا آئی ہے یہ چیک کریں ماشاءاللہ دونوں بچڑے ٹھیک ہے چلا بھئی یہ چیک کریں بچڑا اس کی بھرائی چیک کریں اس کی خوبصورتی اس کے سینگ ہے بچڑے کے دانتوں میں یہ بھی چار ہو رہا ہے میں آپ کے دانت آپ کو اس کے دانت دکھا جاتا اس کے دانت دکھا یہ دیکھیں جی دانتوں میں یہ چار ہو رہا ہے بچڑا چیک کریں ٹھیک ہے بچڑے کی پلائی چیک کریں چلا بچڑے کی پلائی دہیں ماشاءاللہ گھما ادھر سے گھما بچھا یہ چیک کریں ماشاءاللہ چلا رکھن کویس剪ی شلیے بچڑے مالیں یا چکرا بچگو ورد چلستہ بچڑے ملنا چاہئے ایکسر لوگ گلک آتواہ یہ کسڑے ملنا چاہئے اگر آپ پرتاری پر رکھبا سکتے بچڑے بچڑے بال��� controversین ہے یہ چیک کر لیں گولائیاں چلائیاں بشڑے کی پوری ہے اٹھ پیر اچھے ہیں اور دانتوں میں چار ہو رہا ہے یہ چیک ہے جانور بنتا بھی دو دانت ہونے کے بعد ہی ہے صحیح معنی میں کھیرے جانور بہت کم ہوتے جو بنتے ہیں جو صحیح معنی میں دو دانت ہونے کے بعد جانور بنتا ہے یہ چیک کر لیں ماشاء اللہ یہ دیکھنے جی آپ دونوں جانور کی لمبائی ہائٹ کالٹی ناف جالر یہ چیک کریں میں پیچھے ہو گئے ہوں تاکہ آپ کو دونوں سکرین میں پورے نظر آگئے ہیں بشڑوں کی لمبائی بھی اچھی ہے ہائٹ بھی اچھی ہے کالٹی میں پورے ہیں ماشاء اللہ کسی چیز کی کمی نہیں ہے چیک کریں چلا دراب اچھے گور ایک پر یہ چیک کریں ماشاء اللہ آپ کو اگلے سال کا مال چاہیے ہو میرے پاس اگلے سال کا مال بھی مل جائے گا لیکن کالٹی والا مال ملے گا اگر کالٹی والا مال کوئی بھائی لینے چاہتا ہے تو وہ مجھ سے جائے گا ٹھیک ہے نا تو اس کو بہتر ہی باندھے اس کو اس سایٹ پر کر کے باندھے میں آپ کو نمبر تین والا بچڑا دکھاتا ہوں بچڑا وہ بڑے کمال گیا ماشاء اللہ یہ دونوں باندھے در میں آپ کو نمبر تین والا بچڑا دکھاتا ہوں یہ نمبر تین والا بچڑا چیک کریں جی ماشاء اللہ یہ دو دات ہو رہا ہے اور بچڑے کی نسل چیک کریں ماشاء اللہ پرینٹ بھی بہت پیار ہے چیک کریں ماشاء اللہ بہت گنجائش ہے چولستانی بچہ ہے جانور دو دات ہونے کے بعد بنتا ہے بچہ ماشاء اللہ ایکٹیو ہے تینو جانوری ایکٹیو ہے ماشاء اللہ چھوٹے پیچھے آجا پیچھے چیک کریں بہت خوبصورت بچڑا ہے چیک کریں یہ ملتان میں میرے پاس ہے میرا فارم ملتان میں ہے منڈی کے نزدیک ہے کوئی بھائی اگر منڈی فارم کا وزٹ کرنا چاہے منڈی آیا ہو دوسرے شیل سے تو آپ کو فارم کا وزٹ بھی میں کروا دوں گا چیک کر لیں جانور ماشاء اللہ گمالے گمالے یہ چیک کریں شوک والی چیز ہے جی اور جو بھائی شوک کرتا ہے تو وہ راپتہ کر سکتا ہے بچہ بہت بنے گا ماشاء اللہ ابھی تک تو ہم محنت کر رہے ہیں اس کے بار ماشاء اللہ آپ کو نظر آرہی ہوگی محنت تو الٹا سیدھے کمنٹ کرنے والے بہت سے لوگ ہیں لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا جیسی جیسی بندے کی تربیت ہوتی ہے وہ ویسے ہی کمنٹ کر کے دکھاتا ہے ہمیں تو ہمیں فرق نہیں بڑھتا اسے جو شوک کرتے ہیں تو یہ ان بھائیوں کے لیے ہے تو یہ چیک کر سکتے ہیں ماشاء اللہ اس کے دانت دکھا بھائی اس کے دانت دکھاتا ہوں میں آپ کو اس کے دانت دکھا یہ دو دانت ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ دو دانت ہے یہ تھوڑا سا نیچے کریں اس کو ماشاء اللہ ضرور بولیے گا اور چینل پر نئے ہیں سبسکرائب لائک شیئر کمنٹ کمنٹ ضرور کیجئے گا روگ لیں سبسکرائب لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجئے گا پیج بنے ہیں فالو کر لیں تھوڑا پیچھ ہو جا پیج بنے ہیں فالو کر لیں اور ویڈیو شیئر ضرور کیجئے گا چیک کریں ماشاء اللہ تین ہو جانور میں نے چیک کریں اچھا جی یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں پیج پر نئے ہیں فالو کر لیں اور چینل پر نئے ہیں سبسکرائب لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں اگر کسی کو یہ مال چاہیے ہو مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے کارگو ہو جائے گی کارگو کی چارجز پالٹی کے ہوتے ہیں تو اگر پلائی پر رکھوانا چاہیں تو آپ پلائی پر بھی رکھوا سکتے ہیں یہ کارگو کی چارجز میں اس لئے بور رہا ہوں کل ایک بھائی سیر کھا رہا تھا کہ بھائی کارگو آپ نے کہا ہے کہ کارگو کے چارجز آپ کے ہوں گے تو اس لئے میں واضح کر دوں کہ کارگو کے چارجز پالٹی کے ہوتے کیونکہ ہم جانور منڈی سے پرچیز کر کے لاتے ہم کرائے بھر کے لے کے آتے ہیں تو سمجھدار بندے کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے تو دعا دعاوں میں آدھ رکھے گا اگر اچھا یہ بھائی کوئی بھائی پلائی پر رکھوانا چاہے پلائی پر رکھوا سکتا ہے منگوانا چاہے منگوا سکتا ہے ملتان میں میرا فام ہے منڈی کا نزدیک ہے وزٹ کرنا چاہے تو آپ کو فام کا وزٹ بھی میں کروا دوں گا باقی دعاوں میں آدھ رکھے گا مجھے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اگلی آنے والے نئے ویڈیو تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ